مینار بناوگے ایک کروڑ کا مینار بناوگے گمبت بناوگے پچاس لاکھ کا مسجد بناوگے تین کروڑ کی اور امام لاکھے رکھوگے پانچ ہزار کا وہی ہوگا وہی ہوگا نا پانچ ہزار میں وہی آئے گا نا جس کو کچھ نہیں آتا اگر تنخہ بڑھانے کی بات ہوگی تو سب سے پہلے بخار آئے گا ٹرشٹیوں کو متولیوں کو مولانا اتنی کیسے بڑھائیں کیوں بھئی امام کے بچے کا دل نہیں ہے امام کی بیوی کا دل نہیں ہے جو اخراجات تمہارے وہ امام کے نہیں ہیں اس لئے اب آپ کو اچھے امام نہیں مل رہے ہیں کام چلاو سب معاملہ مل رہے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ سب ایسے ہی ہیں لیکن اکثر و بیشتر یہ حالات پیدا ہوگے اچھے امام کی قولیٹی علم ہوگا ڈگری ہوگی اس کو مسائل کی معلومات ہوگی تو وہ قولیٹی آپ کو کب ملے گی جب آپ اس کو اچھی رقم دوگی آپ کیوشن پڑھانے کے لئے اپنے بچے کو بیٹھتے ہو تو ہزاروں روپیے دیتے ہو ہے نا جج کو ہزاروں روپیے کی تنخواہ کسی کو اعتراض نہیں وکیلوں کو ہزاروں روپیے کی تنخواہ کسی کو اعتراض نہیں بلکہ گیٹ پر کھڑے رہنے والے چپراسی کو جتنی تنخواہ ہے اتنی تنخواہ اماموں کو بھی نہیں ہے تو ویر آپ کو ایسے ملیں گے جنہیں وضو کرنا بھی نہیں آتا خراب کریں گے آپ کی نمازیں ایک پڑھنے میں پوری دنیا کی دولت رکھو اور ایک پڑھنے میں دو رکعت نماز رکھو ہے کوئی مقابلہ تو امام بھی تو پڑھے لکھے رکھو امام بھی تو مسائل کے جاننے والے رکھو امام بھی تو علم والے رکھو امام بھی تو صحیح قرآن پڑھنے والے رکھو آپ کیا سمجھتے ہو امام کا اثر مقتدیوں پر پڑھتا ہے مقتدیوں پر اگر مقتدیوں کی نماز میں کمی ہو امام کی برکت سے وہ دور کر دی جاتی ہیں قبول کر لی جاتی ہیں لیکن اگر امام کی نماز میں کمی ہو مقتدیوں کی نماز چاہے جتنی اچھی ہو امام کی کمی کی وجہ سے پوری جماعت کو رد کر دیا جاتا ہے امام کا اثر مقتدیوں میں پڑھتا ہے آپ سمجھتے کیا ہو یہ جو فکر بنی ہے نا کئی بھی پڑھو کئی بھی پڑھو اللہ قبول کرنے والا ہے ارے بھٹیوی نوٹ تیرا فقیر نہیں قبول کرتا تو نے اللہ کو محتاج سمجھ رکھا ہے اگر تو بھٹیوی نوٹ دے تو ایک بڑی خاتون جو بھکارن ہے جو ایک بڑا بھکاری ہے بچہ بھکاری ہے کہتے ہیں تجھے عقل نہیں ہے تو یہ ہمیں دھوکہ دے رہا ہے واپس کر دیتے ہیں موہ پہ پھینک دیتے ہیں پھیک نہیں چاہیے تو تیری عیب دار نوٹ کو اگر فقیر بھکاری قبول نہیں کرتے تو تیری عیب دار نماز کو وہ قادر و قیم غیرت والا کیسے قبول کرے گا تم نے اللہ کو محتاج سمجھا کیا سمجھا اللہ کو قرآن کہتا ہے وَمَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَّا قَدْرِ تم نے اپنے اللہ کا ایسا احترام نہ کیا جیسا احترام کرنے کا حق تھا آپ کیا سمجھتے ہو پہلے امام مقرر کیا جاتا تھا امام دلی کی جامعہ مسجد میں حضرت شاہ جان نے جب امام مقرر کرنا ہوا تو بازابطہ طور پر بخارہ سے سید کو منگا کر کے بھلا کر احترام اور وہ وقت کے بڑے امام تھے عالم تھے فقی تھے محدش تھے ان کو امام بنایا یعنی جو متقی ہوتا تا علم والا ہوتا جانچ کر دیکھ کر پرک کر رکھتے دے کیونکہ امام کا اثر مقتدی موسیقی